بسم اللہ الرحمن الرحیم سانا کان فور سیکرٹ یوٹیب چینل میں آپ سب ناظرین کو خوش آمد دی امید ہے آپ سب لو ٹک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی آج کی اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارڈ جیسا کہ آپ تھامنیل پہ دیکھ چکے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سکن کو وائٹ کرنے کے لیے ہے آپ کے اگر دو ٹون کی سکن ہے تو آپ کی سکن کو یہ ہے جو ہے ایونز کرے گی یعنی کہ آپ کی کہیں کہیں سے اگر چیرے پہ دھبے پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کام کرے گا آپ کی جھریوں کو بھی ختم کرے گا آپ کے رنگ کو سب سے زیادہ آپ کے رنگ کو بہت ہی زیادہ اس نے گورا کر دینا ہے تو اس پہ جو انگریڈینٹس ہیں پہلے آپ کو وہ سمجھیں گے اس کے بعد آپ کو ٹھوٹکا بتائیں گے تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے جانل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بنے گھنٹی کے نیشان کو پریس کر دیں تاکہ ہے نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت بن سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ایلو بیرا جل سب سے پہلے جو مین انگریڈینٹ ہے یہ آپ نے مارکٹ سے پچیز نہیں کرنا کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں آپ نے فریچ اور تازہ ہی استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے آپ کے قریبی گھروں میں اویلیبل لازمی ہوگا اور آپ کو اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اپنے گھر میں اس کو اویل کریں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کی سکن کو فریش کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا داغ دبے دور ہو جائیں گے آپ کے جو پورز ہیں ان کو ٹائٹ کرے گا اس کے علاوہ آپ کے جھریوں کا یہ خاتمہ کرتا ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس نے نمبر پہ جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے بیسن بیسن سکن کو گورا بناتا ہے چمکدار کرتا ہے اگر چہرے پہ آئل وغیرہ ہے تو اس کو ختم کرتا ہے ایک سکرپ کے طور پہ بھی یہ کام کرتا ہے سکن کے بالوں کو یہ ختم کرتا ہے پیمپلز وغیرہ کو ختم کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ایکنی کے جو نشانات ہوتے ہیں ان کو کام کرتا ہے اور بلیک ایڈز کا خاتمہ کرتا ہے ساتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے حلدی حلدی کے روزانہ استعمال سے ایکنی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی سکن کو چمکدار بنائے گی پگمنٹیشن کو کام کرے گی اس کے علاوہ چہرے پہ اگر جو آپ کے ڈار سرکلز ہیں وہ ختم کرے گی پیشن اور ڈرڈ کی وجہ سے اگر آپ کی سکن خراب ہو چکے تو اس کو ریپیئر کرے گی ایکزیما میں بھی حلدی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ملتانی مٹی ہے جو کہ ایکنی اور پیمپلز کے لیے مشہور ہے آئل کو ختم کرتی ہے ڈرڈ کو ختم کرے گی اگر آپ دو ٹون کی آپ کی سکن ہے تو یہ آپ کی سکن کو ایونس کرے گی ساملے پن کو دور کرے گی سن برن ہیں اگر اور ریشز ہیں اس کے علاوہ انفیکشن ہے اس کو ٹھیک کرے گی بلیک ہیڈز کو ختم کر کے دوبارہ نہیں ہونے دے گی پانچوے نمبر پہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے زیتون کا تیل یعنی کہ آلیو آئل یہ سینسٹیف سکن کے لیے بہت اچھا ہے دھوک کے نشانات کو کم کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے جو ڈیمیج سکن ٹیشو ہوتے ہیں ان کو سکن کو موسچرائز کرتا ہے اور جو ڈرائی سکن ہوتی ہے اس کو ہیل کرتا ہے چھٹے اور آخری نمبر پہ جو ہمارا انگریڈینٹ ہے وہ ہے یوگرٹ دہی یہ ایکنی اور پیمپل کے لیے بہت اچھا ہے سکن کے جو ہے وہ ایونس کرتا ہے ان کے برابر کرتا ہے اگر آپ کی سکن کہیں سے وائٹ ہے اور کہیں سے بلیک ہے تو اس طرح سے یہ سکن کو ایک جیسا جن کے ایونس کرے گا ڈارک سلکل اگر آپ کے چہرے پہ ہیں آنکھوں پہ ہیں تو ان کو یہ کم کرے گا تو اب جب آپ کو ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہے کہ کونسی چیز کے کیا بینیفیٹس ہیں اور ہم نے آپ کو ترتیب وائز جو جو چیز ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس کے فائدے بتائے ہیں تو جب آپ اس کا ایک مکسر بناوگے اور چہرے پہ لگاؤگے تو آپ کو بہت ہی زیادہ امیزنگ ریزرڈ ملنے والے ہیں چلتے ہیں اپنے سکن پر پہلے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ انگریڈنس سمجھا دیتے ہیں ان کی کوئنٹیٹی سمجھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ترقیب اور کیسے لگانا ہے وہ بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ ہے ایلویرا جیل دو چمچ بہت بڑے چمچ بھی نہیں بہت چھوٹے چمچ بھی نہیں آپ نے درمیانے چمچ رکھنے ہیں بیسن آپ کو تین چمچ چاہیے حلدی آپ کو صرف دو چھٹکی چاہیے زیتون کا تیل پانچ سے چھے کترے کافی ہیں ملتانی مٹی ایک چمچ اور دہی دو چمچ اس کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو چمچ ایلویرا جیل آپ نے پہلے لینی ہے اس کو آپ نے ہو اصل والی یعنی کہ اصل پودے سے نکلے ہوئی ہو اس کو آپ نے اچھی طرح پھینٹنا ہے کہ اس کا ایک سمودھ جو ہے وہ مکسچر بن جائے اس میں آپ نے ساری چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ نے ڈال کر اچھی طرح مکس کرنا ہے کیونکہ جو دہی ہے اس کے جو ذرات ہیں وہ نہیں رہنے چاہیے بعد آپ اپنی سکن پر اس کو اپلائی کریں اور آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے آپ یہ گردن پر اپنی انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں جو کالے ہو جاتے ہیں کونیوں پر یہ اپلائی کر سکتے ہیں بیس منٹ اس کے بعد لگا رہنے دیں پھر ساف پانی سے دھو لیں انشاءاللہ آپ کی سکن میں بہت ہی زیادہ فرق آ جائے گا آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے استعمال میں ہی آپ کے چہرہ جو ہے وہ ساف ہو جائے گا آپ اس کو ڈیلی دس دن استعمال کریں ویسے ریگولر بھی آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں لیکن اس کے استعمال کے ساتھ آپ نے سابون کا استعمال نہیں کرنا اور آپ دیکھیں گے کہ زیتون کا تیل الویرہ جل حلدی بیسن اور اس کے علاوہ اس میں جو دہی ہے ملتانی مٹی ہے یہ آپس میں ملکے ایک میجیکل کلینزر بنا دیں گے جو آپ کو یقین آپ نہیں کریں گے کہ آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ شرطیہ طور پر آپ سے یہ ریگولر ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں آپ کو بہترین ریزلٹ اس کے ملیں گے اور بعد میں کمنٹ باکس میں آپ نے آکے اپنی رائے کا اظہار دینا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہماری حصلہ افضائی کیجئے دعاو میں اجاز رکھیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ